اسلام علیکم سامین اکرام میں ہوں سید زیشان حیدر جی سامین اس وقت پانی کے زخائر کی کمی کا مسئلہ ملک میں درپیش ہے سندھ بہت زیادہ پریشان ہے یہ کیوں ہو رہا ہے ساتھ میں اس پہ تھوڑی سی ڈسکس کریں گے اور اس کے کیا اثرات فیوچر میں مرتب ہو سکتے ہیں میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں سامین اکرام کے کچھ عرصہ پہلے میری نوم چومسکی جو بہت بڑے تھنکر ہیں میڈیا پرسن ہے فلوسفر ہے ان سے میری جب میٹنگ ہوئی تو اس کے اندر انہوں نے ایک بات کی کہ بھارت اور پاکستان دونوں ہی غیر ضروری قسم کے معاملات میں الجے ہوئے اور فسے ہوئے ہیں اس وقت ان کے لئے سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ آلودگی ہے انوائرمنٹ ہے فضائی آلودگی سے لے کر اور آپ جو ہے پانی کے مسائل آنے والے جو مسائل جو ہے پانی کے سے متعلق وہ بہت گہرے ہیں اور ان سے یہ دونوں ممالک بلکہ پورا خطہ ہی مل کر ہی شاید نبرد ازما ہو سکتا ہے اور دسی چیز جو ہے وہ بڑھتی ہوئی پاپولیشن تو سامین اکرام یہ دو معاملات جو ہے پانی کے مسائل اور پاپولیشن اس خطے کا کہہ سکتے ہیں کہ یہ مشترکہ سا مسئلہ ہے اور اس کے حل بھی میوچل کارپریشن سے ہی ہے یہ ان کا کہنا تھا اور وہ کہتے تھے اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان اور بھارت جو ہے جس قسم کی ہوسٹیلیٹیز کے اندر ایک دوسری طرف ڈیگرز ڈراؤن ہیں اور دست و گریبان ہیں اس کے فائدہ نہیں اس کا نقصان زیادہ ہے اور یہ وقت کے ساتھ ان کو یہ ریلائز ہو جائے گا پر یہ ان کا تھوٹ تھا اور مجھے اب ان کی باتیں درست ہوتی دکھائی دے رہی ہیں سامین اکرام ہمارا میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دوں کہ دیفنیٹلی پانی کے زخائر میں بھی کمی واقع ہوئی ہے کچھ موسمی اثرات نہیں ہیں لیکن سب سے بڑی جو وجہ ہے اس کو آپ جیو سمجھ لیجئے کہ بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ ہم نے اپنے تیاری نہیں کی ڈیمز نہیں بنائے جی یہ بڑی سمپل سی بات میں آپ کو تھوڑا ہم نے ڈیمز وقت پہ نہیں بنائے پانی جو ہے ضائع ہو رہا ہے اور اب بھر ڈیم شروع بھی کیا جائے تو اس کو دس آہو بابا رحمتیں یاد آ جاتا ہے ڈیمز سے بار بار وہ شاید آپ کو بھول گیا ہو تو وہ ایک صاحب تھے جو کہ ڈیم کی پیرہ دینے کیلئے وہاں پر اپنی چارپائی ڈال کر بیٹھنے کی باتیں کرتے تھے اب غائب ہو گئے سین سے جو کہ ہونا تھا اپنے منتقی انجام تک پہنچ گئے برحال تو اس طرح کے جی شعودہ بازی ہوتی رہی اس ملک کے اندر اور کسی نے سیریس کام نہیں کیا صورتحال یہ ہے کہ ہم اگریکلچر ملک ہیں اور اب ہمیں گندم وغیرہ بھی باہر سے امپورٹ کرنا پڑ جاتی ہے یہ افسوسناک صورتحال ہے جی یہ صرف پانی کا مسئلہ نہیں جی پانی کے جس طرح ہم نے اپنے قدرتی وسائل کے ساتھ نون سیریس خیر سنجیدہ ایٹیٹیوڈ رکھا اور اس سے ہم نے جو نقصان اٹھایا اس کی لمبی فیرست ہے اس میں سے موٹی میں آپ کو دو تین باتیں بسا دیتا ہوں ایک تو پانی کے ہم نے ریزروائیٹ بلڈ نہیں کیے اور پھر جو نئی ٹیکنیکس ہیں جس میں پانی کم استعمال ہوتا ہے اور اسے زیادہ ہیلڈ کرتی ہیں آپ کی لینڈز اس پہ ہم نے کام نہیں کیا اور ساتھ ہی ہم نے ٹیوبلز لگا دیا ٹیوبلز وہ جی ایک ایسا آپ کا ریسورس ہوتا ہے جو پانی آپ کا زیر زمین ہوتا ہے کہ وہ بہت ہی قیمتی ریسورس ہے اس کو صرف پینے کے لیے اگر استعمال کیا جائے تو بھی وہ زیادہ ہے لیکن اس کو ہم نے بے درہے ٹیوبلز لگائے اس پہ خدا کی پناہ کیا بندہ کہے کہ اس پہ آپ نے سبسیڈیز دیں کہ آپ نکالیے جتنا پانی اب زمین سے نکال سکتے ہیں اور پھر نتیجہ یہ ہوا کہ سیلینٹی آ گئی اور اس کے بعد آپ کا پانی کے جو ستا ہے وہ اتنی نیچے چلی گئی ہے کہ پینے کے لیے آپ کو نہیں ملتا پانی تو یہ ظلم ہم نے کیا یہ لیک آف پلاننگ کی وجہ سے کیا یہ سب کوئی دکھائی دے رہا تھا ہم اپنی اپنی پولٹیکل گینز اور اپنی کیا کہہ سکتے ہیں چند سالوں کی جو ہے اپنی جو ہے ٹنے اور کہہ لیں اس طرح آسان الفاظ میں کہہ لیں کہ اپنا وقت پورا کرنے کے شکروں میں تھے کہ ہمارا وقت گزر جائے جی ہمیں سب کچھ مل جائے ہم عزت سے گھر چلے جائے یا جہاں بھی ہم نے جانا ہے ہم وہاں چلے جائیں اور ہماری جان چھوٹ جائے اس کے بعد آنے والے بھکتے رہیں گے یہ ہمارا ایٹیٹیوٹ تھا ٹھیک ہے جی جو لوگ یہاں پر رہ گئے ہیں جو یہاں پر یہ پولٹیکل آج میں بالکل بات نہیں کروں گا اس ٹاپک پہ پولٹیکل اسی کونٹی بے شک میں سمجھتا ہوں کہ ہر معاملہ جو ہے سیاست سے جوڑا ہوا ہوتا ہے لیکن اس وقت میں سیاست پر بات نہیں کرنا چاہ رہا ہے اس وقت ہم سیریس ایشیوز کچھ ہیں درپیش انہیں غیر سیاسی انداز میں میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں جس میں سے ایک پانی کا مسئلہ ہو گیا میں نے کوئی بتا دیا نیمز نہیں بنائے گئے جی اور ساتھ ہی ہم نے موڈرن ٹیکنیکز پہ کام نہیں کیا ٹیوولز رگا دیئے بے پناہ ٹیوولز رگا دیئے پانی کے سطح نیچے چلی گئی ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا اس کے علاوہ آپ نے جو گیس کے ساتھ کیا آپ نے گیس کے زخائر کو بے دردی سے استعمال کیا توا کیا سستی گیس مجھے یہاں پر یہ ہوتا رہا کہ اتنی گیس سستی ہوا کرتی تھی کہ اکثر چولے جلتے چھوڑ دیا کرتے تھے لوگ کہ بھئی ہمیں ماچس نہ لگانی پڑے یہاں تک کہ وہ اس کو سردیوں میں تو اس کو ہاتھ سکرے کا کام لیا جاتا تھا اس سے کہ وہ چولا جلتا رہا ہے جی وہ اس سے ہاتھ بھی سکا جا رہا ہے اس سے جو ہے وہ ماچس بچائی جا رہی ہے اور ساتھ میں نہیں کیا اور پھر ہم نے اس کے بعد پھر ہم نے سی انجیز گاڑیوں کے اندر وہ جلا دیا جو بچت ہونی تھی جو فورن ایکسچینج ہمیں پیٹرولیوم کی مد میں بچنا تھا اس کو ہم نے کیا کیا دیکھیں میں آپ کو آسان بتا دوں کہ پہلے ہم تیل منگواتے تھے بہار سے امپورٹ کرتے تھے پیسے دینے پڑتے تھے جب ہمارے اپنی گیس ہم نے گاڑیوں میں ڈالنے شروع کر دی تو ہم نے کہا کہ ہمیں تیل نہیں منگوانا پڑے گا کیونکہ ہم اپنی زمین سے نکالی ہو گیس اسے کو استعمال کر رہے ہیں گاڑیوں میں تو وہ اس سے ہمیں بچت ہوئی اس بچت کو ہم نے کیا کیا تباہ کر دی ہم کھا پی گئے ہم نے اس کے عیاشی کر دی کرنے کی ضرور کرنے کا کام یہ تھا کہ ہم اس بچت کو استعمال کرتے اپنے ایڈیوکیشن سیکٹر میں اپنی سکل ڈیولمنٹ کرتے اپنی یونیورسٹیز بناتے ریسرچ انڈیولمنٹ کرتے انفرمیشن ٹکنالوجی کے اوپر خرچ کرتے تاکہ اب ہمارے پاس ایسے وسائل آ جاتے کہ ہم ان زخائر کے ختم ہونے کے بعد گیس کے زخائر ختم ہونے کے بعد ہمارے پاس کمانے کے مزید طریقے محصر آ جاتے جسے ہمارا ملک چل سکتا لیکن ہم نے جی سبسیڈیز دیتے رہے ہم نے جو انڈسٹریز تھی وہاں ان کو سستی گیس دی اور سیٹھوں نے عربوں کروڑوں کمائے اور سیٹھوں نے باہر انویسٹ کر دیے یہاں کی ہوتے تو یہاں پر انڈسٹری جو ہے وہ چل رہی ہوتی انہوں نے کہا کہ لوڈ شیڈنگ ہے تو کوئی بات نہیں سستی گیس لیجئے انہوں نے سستی گیس لی کمائے پیسے اور پھر کوئی بنگلہ دیش میں اور باہر جا کے فکٹریاں لگا لیں ریل سٹیڈ میں انویسٹ کر دیا برحال یہ ایک دکھ بھری داستان ہے اس ملک کی کس طریقے سے یہاں کے جو وسائل ہیں ملک کے اس کو کس طریقے سے لوٹا گیا اس کو لوٹنا کہتے ہیں جی مس مینجمنٹ بھی لوٹنا ہوتا ہے اور یہ خالی مس مینجمنٹ نہیں یہ سوچی سمجھے طریقے سے اپنی دھیاڑی اسے میں کہتا ہوں یہ دھیاڑی وہی لوگوں لگاتے ہیں جنہوں کا جن کی آنے والی نسلوں نے یہاں نہیں رہنا ہوتا جنہوں نے خود باہر نوکریاں کرنی ہوتی ہیں اپنے مخصوص وقت پورا ہونے کے بعد یہ ان لوگوں کی ذہنیت ہوتی ہے کہ ہم نکل جائیں یہاں سے ہمارے بچے باہر سیٹھ ہو جائیں اس کے بعد ملک جانے اور ملک کے جو ہیں اب میں الفاظ خیر عوام عوام کہہ لیں عوام جانے ٹھیک ہے تو سامین اکرام دوسرا آپ نے کیا کیا کہ پاپولیشن پر کام نہیں کیا کیونکہ آپ نے ایک بیانیاں مذہبی قسم کا کریئٹ کیا گیا اور اس کی وہ آپ کا ٹھکراتا تھا کہ آپ نے پاپولیشن کنٹرول سے ایک زمانہ تھا کہ اس میں پاپولیشن کے اوپر آپ کام کرتے تھے آپ لوگوں کو گائیڈ کرتے تھے ہیلتھ ورکرز کو بھیتے تھے متارک کرتے تھے ایڈوٹیزمنٹس کرتے تھے پاپولیشن کنٹرول کے اس کے بعد آپ نے عوام کو چھوڑ دیا اور پھر کیا نتیجہ ہوا کہ دیکھیں آپ پاپولیشن کہاں سے کہاں پہنچ گئی بیروزگاری کدھر سے کدھر چلی گئی ہے اتنی جنریشن اس وقت آپ آ چکی ہے پڑی لکھی بیروزگار یہ کہاں جائے گی پھر کیا ہوگا ڈاکے پڑھیں گی پھر اس کے بعد کیا ہوگا یہ سامنے چیزیں اور پھر آپ کو کھانے کو نہیں ملے گا یہ ہم نے کیا نہ ہم نے پانی کے بندباس کیا نہ ہم نے جو ہے اپنے جو زخائر تھے زمینی مادنیات تھے ان کا صحیح استعمال کیا نہ ہی ہم نے اپنی پاپولیشن کو کنٹرول کیا نہ ہی ہم نے جو ہے فیوچر کی پلاننگ کی نہ ہی ہم نے سکلڈ ویلپمنٹ کی نہ ہی ہم نے ایڈیوکیشن اور سیکٹر پہ انویسٹ کیا نہ ہم نے اپنے یونیورسٹیوں قائم کی نہ یونیورسٹیوں کے میعار کو بڑھایا اور نہ ہی ہم نے اور پھر سونے پہ سواگا یہ کہ ہم ہر کسی سے جھگڑ پڑے اب ہم آپ خود دیکھ لیجی اس کتے کے اندر سوائے چین کے کس ملک کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت ہی بہت ہی عالی قسم کے ہیں آپ خود دیکھ لیجیے ہر طرف پہلے اخوانستان پہ تقیہ ہوا کرتا تھا اب اخوانستان کے اندر جو ہماری صورتحال ہے وہاں پہ ہماری جو سفارتی سطح پر جو کچھ ہو رہا ہے یہ کسی سے چھپی بات نہیں ہے کسی بھی اب اخوانی چلے جائیے وہاں سے یا کسی سے رابطہ کر لیجیے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اخوانی جو ہیں پاکستان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں یہ بہت دکھ والی بات ہے بہت انفورچنیٹ بات ہے پھر تھوڑا سا سیاست کی طرف جانے لگی ہیں لیکن آج کب میں نہیں جانا چاہتا سیاستی بات نہیں کرنا چاہتا اور اس کے ادھر اب جو ہے ہم ہر چیز امپورٹ نہیں کر سکتے ہم الین جی امپورٹ کریں ہم آٹا امپورٹ کریں ہم پانی بھی امپورٹ کریں کیا اب تو سامین اکرام اب کرنے والا کام کے ہم نے یہ چیز سوچنی ہے کہ اب ہمارے پاس کیا راستہ ہے اس صورتحال کے اندر جب ہمارے پاس سکل لیبر نہیں ہے ہمارے پاس ایڈیوکیٹڈ ہائیلی ایڈیوکیٹڈ ہائیلی ایڈیوکیشن لیکن نام لکھ رہنا ایڈیوکیشن نہیں ہوتی آپ کے پاس وہ میاری تعلیم ہونے چاہیے آپ کی یونیورسٹریز انٹرنیشنل رینک کرتی ہوں تاکہ آپ کو کوئی سیریسلی لے تو نام کے پاس وہ اب میٹیریل موجود ہے اور آپ اب کیا کر سکتے ہیں اب آپ وہی کر سکتے ہیں کہ آپ کو سب سے پہلے اپنا وہ ان سیکٹرز میں ہارڈ ڈالنا جو شورٹ سے میٹ ٹیم کے اندر آپ کو تھوڑا سا سپورٹ دے سکیں جس میں صحاحت ہے آپ کے پاس بہت بڑا واسٹ ایریا نورت کے پاس موجود ہے جہاں پاکستان کے اندر بہت زیادہ لوگ امیر طبقہ ملک سے باہر چلا جاتا ہے لیکن نورتن ایریاز نہیں جاتا کیونکہ وہاں سوالیات نہیں ہیں وہاں سیکیورٹی نہیں ہے وہاں پر لیونگ وہاں پر اس کے پاس ائرپورٹس روڈ ریٹوارگ پھر سیکیورٹی وہ نہیں ٹھیک ہے اور اللہ تعالی نے آپ کو اتنے خوبصورت جو ہے جگہ دی ہیں اگر اس پہ ہم محنت کریں تو وہ آپ کو بہت جلدی اس کا ریوارڈ مل سکتا ہے سیہات کے اندر اس میں آپ کا خرچہ جو ہے وہ آپ خود پرائیوٹ سیکٹر ہی آپ کا اس پہ انویسٹ کر کے کما سکتا ہے اور دنیا سے لوگ ہاں آئیں گے مالم جبا وغیرہ ایریاز ہیں اور گلگت بلدستان ہے اور انگینا تیریاز ہیں آپ کے پاس جس کو انفرچنٹلی سیریس ہی نہیں لیا گیا آج تک یہ کیا ہو گیا دوسرا آپ کے پاس جو ہے آپ کو ٹریٹ بڑھانا ہے آپ نے تجارت بڑھانی ہے تجارت وہ چیز ہے جس کے لیے آپ کو فیکٹریہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے صرف آپ کو ایک اپنی لوکیشن جو آپ کی جیوگرافیکل لوکیشن ہے اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے بھارت چائنہ ایران اس کے درمیان اب حب بن سکتے ہیں لیکن اس کے لیے اور ساتھ ہی آپ کو رہداری سب سے آسان طریقہ آپ کے لیے جس میں آپ کو شاید کچھ بھی محنت کرنے کی ضرورت نہیں صرف سڑکیں چاہیے جی اور ریلوے کی نیٹ ورک چاہیے بس یہ چیزیں چاہیے تو آپ جو سی پیک جسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ ہے اس پہ آپ کو کام کرنا چاہیے اب یہ پھر اگر کانٹروورشل ہو جاتا ہے کہ ایک نقطہ نظر کے مطابق کہ سی پیک جو ہے اس رفتار سے نہیں چل رہا جس رفتار سے آج گزشتہ دور حکومت میں تھا تو دوسرا ہے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی بلکل ٹھیک چل رہا ہے جی سی پیک اثورٹی کا بھی بل بھی پاس ہو گیا ہے اور اب تو بڑا زبردست ہے جی بڑا صحیح ہم بران سکیجول جا رہے ہیں اللہ کرے ایسا ہو جی ہم تو اب بہتر چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر ایسے حالات ہوں تو لیکن آپ نے اگر رہداری کامیاب کرنی ہے آپ نے ٹریڈ کامیاب کرنا ہے آپ نے ٹیوریزم کامیاب کرنا ہے ان تینوں چیزوں کو کامیاب کرنے کے لیے آپ کے لیے سب سے ضروری ہے کہ آپ کی فورن پالیسی سائی ڈریکشن لے پرابلم یہ ہے کہ آپ نے ایک مخصوص نظریہ کو ایک مخصوص بیانیہ کو اتنا پیٹا ہے وہ لیکیر کو اتنا پیٹ چکے ہیں آپ بار بار دورا چکے ہیں اس چیز کو کہ اب عوام کو حضم ہی نہیں ہوتا جب آپ کہتے ہیں کہ ہمارے عزلی دشمن جو ہیں ان کے ساتھ ہم کاروبار کر لیں عوام نہیں حضم کر پاتے جب عوام نہیں حضم کر پاتے تو کوئی بھی حکومت چاہے وہ سیلیکٹیڈی کیوں نہ ہو وہ بیکلیش برداشت نہیں کر پاتی اس کا پلٹیکل سویسائیڈ اس کو دکھائی دیتا ہے کہ اگر ہم اس کی طرح کی بات کریں تو اس وجہ سے ہم وہ نہیں کر پاتے پہلے آپ نے پرانی حکومتوں پر چاہے بینظیر بھٹو صاحبہ کی حکومتوں کو سیکیورٹی رسک کہہ دیا کسی کو آپ نے مدی کا یار کہہ دیا اور اب آپ ان کے ساتھ اپنی پالیسی چینج کرتے ہیں اور وہ بھی کرواتے ہیں آپ پلٹیکل حکومت دیموکرائٹک حکومت سو کالڈ دیموکرائٹک حکومت کے تھرو یہ ممکن نہیں ہو ان کے لیے وہ وزن نہیں اٹھا پاتے تو یہ پرابلم جی اس کے اندر آپ کو مل کر سوچنا پڑے گا آپ کو یہ جو وزن ہے خالح حکومت نہیں اٹھا سکتی یہ پالیسی چینج کا وزن اٹھانے کے لیے جو واقعی ہمارے پالیسی ساز ہیں فورن پالیسی کے ان کو سامنے بھی آنا پڑے گا اور اپوزیشن کو بھی ساتھ لے کے آنا پڑے گا اور جب آپ کی فورن پالیسی صحیح سمت میں چلی جائے گی حقیقت بیسٹ ہوگی ریالیٹی بیسٹ ہوگی تو تب آپ کا ٹریڈ بھی بڑے گا آپ ایسی تک بھی زبردستی کیسے چلے گا اور آپ کی صحات بھی ہوگی جی سامین اکرام یہی فائر بھائیس سولوشن ہے امید ہے کہ جو اہل اقتدار ہے ان تک کے بعد پہنچے اور وہ خوش کے ناخل لیں اس وقت صورتحال آپ بہت درگوں ہیں آج کے لیے اتنا ہی سید اشان حیدر کو بریزن ٹرس کے پلیٹ فارم سے اجازہ دیجئے خدا حافظ موسیقی